بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہمارے کورس کا آخری لیکچر لیکچر نمبر فورٹی سیون جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پوسٹ مشین کیا ہے اور ان پی ڈی اے کیا ہوتا ہے اور بیسک جو ٹاپکس ہمارے اچی سی کی آؤٹلائن میں ہیں وہ تقریبا تقریبا سارے ہی ختم ہو چکے ہیں تو میکسیمم ٹاپکس ہم نے ختم کر لی ہیں تو اللہ کے شکر ہے کہ بہت ہی اچھے انداز سے اور آپ لوگوں کے فل کوپریشن سے جو ہے ہمارا کورس بہت اچھا گزر گیا تو اللہ آپ کو اس کی رضائے خیر بھی دیں تو آج کا لکچر شروع کرتے ہیں پوسٹ مشین اور این پی ڈی اے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پوسٹ مشین کیا ہوتا ہے پوسٹ مشین اٹریڈیوز بائی ایمل لیون پوسٹ ان نائنٹین تھرٹی سکس اچھا مزے کی بات یہ کہ مائی انیس سو چھتیس کے اندر ٹیورنگ مشین کا کانسٹ دیا گیا ایلن ٹیورنگ نے وہ بھی اسی پہ کام کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بڑی بروڈر قسم کا ایک موڈل ہونا چاہیے جو ہر طرح کے کمپیوٹیشنل پرابلم کو سالو کر سکے اور پیرلل میں بلکل مسٹر پوسٹ بھی جو ہیں اسی پہ کام کر رہے تھے مائی میں ان کا پیپر شائع ہوا اور غلون اکٹوبر نائنٹین تھرٹی سکس میں چند ماہ بعد ہی ان کا پیپر بھی شائع ہو گیا اور یہ دونوں اصل میں مقصد ایک ہی تھا کہ ایک ایسا کمپیوٹیشنل موڈل بنایا جائے جو ہر طرح کی الگوریثم کو رن کر سکے ٹھیک ہے تو it is also an abstract mathematical model for computer ٹھیک ہے نا اور بلکل ہمارے پاس تیورنگ مشین ہی کی طرح پوسٹ مشین can compute anything that any modern computer can compute ٹھیک ہے تو بلکل یہ ایک اس کی اور اس کی جو working ہے وہ ایک ہے دیکھیں working کا internal procedure چینج ہو سکتا ہے لیکن ان کی power سیم ہے ٹھیک ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اب پوسٹ مشین کے اندر ہوتا کیا ہے دیکھیں تیورنگ مشین کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک input tape ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ایک finite state machine ہے پوسٹ مشین جس کے اندر ایک linear storage ہے جو infinite نہیں ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے infinite آپ سمجھیں کہ dynamic sign ٹھیک ہے نا dynamic q ہے اور q آپ کو پتا ہے first in first out storage ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ rear سے insert کرتے ہیں اور front سے آپ اس کو read کر کے delete کر دیتے ہیں تو یہی دو اس میں operations ہوتے ہیں ٹھیک ہے input is stored on this tape یہی tape جو ہے آپ کی جس کو ہم نے q کا نام دیا ہے جس کی working q کی طرح کی ہوگی ایک طرف سے insertion اور ایک طرف سے اس کی read کر کے اس کو character کو delete کرنا ہوگا یہی ہماری input tape بھی ہے اور یہی ہمارا working area بھی ہے اب ہوتا کیا آپ کو پتا ہے کہ q کے اندر کے front سے ہم چیزوں کو read کر کے remove کر دیتے ہیں تو left most character can be removed for inspection یہی بات ہے اور نیا character اگر آپ نے append کرنا ہے concatenate کرنا insert کرنا ہے تو آپ rear سے insert کرتے ہیں ٹھیک ہے تو new character can be concatenated at right of the last character ٹھیک ہے اور یہ ایک اس جو ہے statement یہ turing machine ہی کی copy ہو گئی ہے اس لئے اس پہ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس ہمیشہ ہم right پہ ہی next character read کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی character read کرتے ہیں وہ front سے delete ہو جاتا ہے تو اب آپ کا front جو ہوتا ہے وہ next جو character ہے وہ ہوتا ہے تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ دوسری الفاظ میں ہم ہمیشہ right ہی کی طرف move کر رہے ہوتا ہے تو اس میں جو کہ left کا concept نہیں ہوتا یہ slide میں نے copy paste کی تھی یہ یہ اس ہی میں سے آ گیا ٹھیک ہے اس کو آپ اتنا زیادہ توجہ نہ دیں ٹھیک ہے تو post machine کی formally اگر اس کو ہم define کرنا چاہیں تو post machine is اس میں اندر ایک alphabet set ہوتا ہے input letters کا ٹھیک ہے یہ کیوں ہوتی ہی جیسے کہ ہم نے پچھلی slide کے اندر بتائی اور ایک alphabet set ہوتا ہے output characters کا ظاہری بات ہے اب read کر کے کچھ write کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جگہ ٹھیک ہے تو یہاں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ ہو سکتا ہے اور ایک چیز یاد رکھیں اس میں ایک special symbol استعمال ہوتا ہے hash symbol اور یہ ہماری functionality کو بڑا control کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی working میں بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بالکل turing machine کی طرح ایک finite set of states ہوتی ہیں جس کے درے ایک start state ہوتی ہے اور کچھ halt states ہوتی ہیں halt accept بھی ہو سکتی ہے reject بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور جو کہ یہ q ہے تو q کے اندر ہمیں پتا ہے کہ nq یا dq operations ہوتے ہیں جس کو ہم add یا read کا نام یہاں پہ دے رہے ہیں add کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ insert کرنا چاہ رہے ہیں right most element کے بعد یعنی end of the string کے بعد آپ ایک نئی چیز insert کرنا چاہ رہے ہیں اور read کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اصل میں جو اس q کا left most character ہے آپ اس کو read کر کے delete کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ کے پاس ایک program ہوگا sub routines کی form میں جس کو آپ چاہیں تو transition ڈائیگرام کی ذریعے بھی show کر سکتے ہیں اور عمومن ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے add or read states کس طرح کی ہو سکتی ہیں دیکھیں بلکل push کی طرح add state بھی جو ہے کام کرتی ہے جس طرح pda کے اندر push state ہوتی تھی آپ کی لکھتے تھے push a تو push a کا مطلب بہتا ہے top of the stack آپ ایک چیز کو place کر دینا insert کر دینا اور add a کا مطلب ہے کہ بالکل right most element کے بعد ایک نیا element insert کر دینا اس q کے اندر اسی طرح pop کا operation ہوتا تھا تو pop کا operation کیا ہوتا تھا ہمارے پاس کہ آپ جو top of the stack ہے اس کو read کر کے delete کر دیتے تھے اور یہاں بھی یہ ہی ہوگا کہ جو بالکل front of the q ہوگا ٹھیک ہے وہاں سے آپ character read کر کے اس کو delete کر دیں گے اب وہ character alphabet set میں سے کوئی بھی character ہو سکتا ہے a b c کتنے بھی alphabet set کے اندر آپ کے پاس elements موجودہ اور hash بھی ہو سکتا ہے hash special symbol ہے یہ کس لیا استعمال ہوتا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں اچھا ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر empty edge ہو سکتا ہے دیکھیں یہ delta نہیں ہے یاد رکھیے گا empty edge delta ہوتا تھا empty string کیوں length of string infinite ہوتی تھی turing machine کے اندر بھی اور pda کے اندر بھی تو اس میں جو string کے علاوہ cells ہوتے تھے ان کو ہم جو ہے delta سے fill کر دیتے تھے یہاں ایسا نہیں ہے یہاں اگر چار elements ہے تو q کی length 4 ہے دو elements ہے تو q کی length 2 ہے پانچ elements ہے تو q کی length 5 ہے یہ ایک طرح سے سمجھے dynamically کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جب اس میں کوئی بھی element نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ empty ہے نل نل string کو represent کر رہا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ نل edge رکھتے ہیں ڈیلٹا edge نہیں رکھتے ٹھیک ہے اس فرق کو ملہوز رکھیے گا example ہے بڑی آسان سی بہت ایزی سی example ہے دیکھنے میں یہ بالکل pda ہی کی طرح لگ رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس start state ہے پھر آپ ایک symbol add کروا رہے ہیں پھر آپ کچھ read کر رہے ہیں اسی کی base پہ آپ accept کر رہے ہیں اور آپ مزید read اور add statements آپ کے پاس موجود ہیں یہ ایک simple سی post machine ہے جو کہ a power n b power n یعنی equally ordered ٹھیک ہے اس کو represent کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کی working کیسی ہے اس machine کی تو اس machine کی working کے لیے ہم اس پر ایک string کو simulate کر کے دیکھ لیتا ہے تو آپ کو یہ hash کی اہمیت پتا چل جائے گی یا hash نہ ہو کوئی اور symbol ہو لیکن ہم hash ہی اس میں استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا چلے گا آپ کس طریقے سے یہاں پہ functionality کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ linear bonded automata کے اندر PDA کے اندر FA کے اندر transaction graphs کے اندر NFS کے اندر اور Turing machine کے اندر ہم functionality کس طرح کنٹرول کرتے ہیں کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس ایک example کے بعد انشاءالت اللہ میں نے بڑا detail سے اس کو جو ہے یہاں پہ simulate کیا ہے تاکہ آپ لوگ کو ایک اچھی understanding اور insight مل جائے کہ یہ کس طریقے سے strings کو جو ہے یہ accept کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم string generate کرتے ہیں a a a b b b تو سب سے پہلے ہم start state پہ ہوں گے تو start state پہ ہم کچھ read نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہم start سے add state پہ جا رہے ہیں add state پہ جائیں گے تو ایک چیز یاد رکھئے insertion ہمیشہ right hand side پہ ہوگی اور read یا deletion ہمیشہ left hand side پہ ہوگی ٹھیک ہے نا اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا تو add hash کا مطلب ہے کہ q کے اندر ایک نئی چیز add کر دی جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک hash کا اضافہ ہو جائے گا جب ہم hash والی state پہ جائیں گے اب دیکھیں آپ کے پاس جو آپ کی q ہے یہ اس طرح کی ہے ٹھیک ہے اچھا add کے بعد یہ کہاں پہ جائے گا read پہ تو read کس کو کرے گا ظاہری بات ہے read کا مطلب کہ left most یعنی front of the q ہے وہاں سے dq کر دیں یہاں سے ایک element کو نکال دیں اب وہ کون سا element نکلے گا یعنی left most element کون سا ہے دوسرا الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ left most element کو read کرنا ہوتا ہمیں تو left most element کون سا ہے اے تو اس کا مطلب ہم اس بات کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اے کو read کریں گے اچھا اے کو read کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے پہلے پڑھا کہ read کر کے delete کر دیا جائے سے stack سے pop کرنے کا مطلب ہوتا ہے read کر کے delete کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں بھی read کر کے delete کر دیا لیکن صرف یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کون سا character ہمارا delete ہوا ہے ٹھیک ہے original string میں سے تو اس لئے میں نے اس کو light سے show کیا ہے یہ in fact یہاں پہ ہے نہیں ٹھیک ہے نا string اب آپ کا left most a ہے یہ یہ والا a ہے ٹھیک ہے نا یہ صرف یہ indicate کر رہا ہوں میں dark red کے ذریعے یا light red کے ذریعے کہ یہ string ہم نے delete کیا ٹھیک ہے اچھا read کر کے ہم چلے گے اب اگلی read statement یہ والی ہے تو یہاں بھی دیکھیں left most element read کرنا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس a ہے read کرنے کا مطلب ہے اس کو read کر کے delete کر دیا اب a read کیا چکے ہے تو ہمارے پاس next data add a اب دیکھیں یہ a جو ہے یہ اب یہاں پہ ہم یہاں right hand side پہ ایک a add کر رہے ہیں یہ a تو ختم ہو چکے ہیں دونوں ٹھیک ہے ایک نیا a ہم right hand side پہ add کر رہے ہیں تو q کی condition آپ کے سامنے ٹھیک ہے اچھا اب مزید ہم read statement کی طرف جاتے ہیں left most element a ہے تو اسی path کو follow کریں گے تو a کو read کر لیا اور اس کے بعد a کو add کریں گے اب دیکھیں جب ہم read دیکھیں ایڈ سے دوبارہ جب ہم read کی طرف جائیں گے تو اب ہمارے پاس read کرنے کے لیے a اور b options دو ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں left most element b ہے آپ b ہی read کرتے تھے یہ تو تین a delete ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ جب اگلا read کریں گے تو b read کر لیا آپ نے اچھا پہلے b کو دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے a کو read کیا تھا تو ہم نے کچھ نہیں کیا تھا ہم اس سے اگلے a کو read کرنے لگ گئے تھے تو پہلے a کو read کیا تو کچھ نہیں کیا ہاں اس سے اگلے a کو read کیا تو اس کی جگہ ایک a بھی بعد میں add کیا پھر اس سے اگلے a read کیا تو ایک a add کیا اب b کے ساتھ بھی یہی کام کر رہا ہے کہ جو پہلا b ہے اس کو read کر کے کچھ نہیں کر رہا ہے ہاں اگلے b کو read کر رہا ہے تو پھر اس کو رائٹ سائیڈ پہ ایڈ کر رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ایڈ کر دیا پھر اگلے بی کو ریڈ کر رہا ہے تو اس کو رائٹ سائیڈ پہ ایڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں اب آپ کو پتا کیا چل رہا ہے ہیش کے لفٹ اینڈ سائیڈ پہ سیمبل ہے تھری ایس تھری بیز ہیش کے رائٹ اینڈ سائیڈ پہ سیمبل ہے ٹو ایس ٹو بیز اس نے کیا کیا ہے کہ اے کو ریڈ کرنا شروع کیا پہلا اے کو چھوڑ کر اس نے باقی دو اے اس کو رہنے دیا اس طرح پہلے بی کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی بی اس سے ان کو رہنے دیا تو اس کا مطلب اے کے اور ایک بھی میچ ہو گیا اب یہ باقی جو دو اے اور دو بھی رہ گیا ان کو میچ کرے گا اسی طرح آستہ آستہ یہ ختم کرتا رہے گا اس طرح اس کی ورکنگ ہے اور اگر آخر میں صرف ہیش رہ جاتا ہے کوئی اے یا کوئی بھی نہیں بچتا ہے تو اس کا مطلب جتنے نمبر آف اے اس تھے اتنے ہی نمبر آف بی اس تھے اگر آخر میں اگر کوئی ایک اے یا ایک بھی ایکسٹرا رہ جاتا ہے اس کا مطلب کہ ایک اے اور اے بی کی میچنگ تو ہم ریموف کر رہے تھے اب یہ جو اے اور بی بچا یہ ایکسٹرا ہے تو یہ اس کی سیمبل سی ورکنگ ہے اب دیکھیں جب یہ ریڈ سٹیٹمنٹ کی طرف جائے گا تو لفت موس سیمبل ہے ہمارے پاس ہیش یاد رکھیے گا یہ بلو والے سیمبل ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اس صرف میں نے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بنایا ہے لفت موس سیمبل میں بلیک اسے ڈی نوٹ کر رہا ہے وہ ہیش ہے ہیش کو ریڈ کریں گے تو ہم کہاں پہ جائیں گے یہاں پہ اس ایڈ سٹیٹمنٹ پہلے ہم ہیش کو ریڈ کرتے ہیں ہیش کو ریڈ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ہیش کو ریڈ کر دیں گے کیوں سے ہم نے ریڈ کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اگلی کونسی سٹیٹ ہوگی وہ یہ ایڈ سٹیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ سٹیٹ پہ آگئے اچھا پہ ایک سکنگ اس سے پہلے ایک چیز سمجھئے کہ ہم نے چونکہ تین ایز اور تین بیس کو ایک ایک اے اور ایک بی میچنگ ختم کر کے دو ایز اور دو بیس میں کنورٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ یہ سارا ایریا جو ڈیلیٹ ہو چکا تھا اب اس کو انٹرسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں اب اس کو میں ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ اصل میں تھا ہی نہیں وہ تو صرف کلر ڈیم سا میں نے اس لئے رکھا تھا کہ آپ کو سمجھ جائے کہ یہ اصل میں کیا تھا اور اب کیا بن گیا ٹھیک نا تو ابھی ابھی فیلحال صرف یہ ہے کیوں کے اوپر اب دیکھیں یہی سٹیپ ہم اسی یہ یہی سارے سٹیپ کیونکہ ہم واپس ادھر ایڈ سٹیٹ پہ پہنچ چکے ہیں جو سٹارٹ کے بعد ہماری پہلی سٹیٹ تھی تو یہی سارا پروسس دوبارہ بھی چلے گا ٹھیک ہے کہ پہلے ریڈ سٹیٹمنٹ کو کچھ نہیں کرے گا اس کو سمبلی ریڈ کر دے گا اس کے بعد جتنے اے ریڈ کرے گا تو ہیش کے بعد اتنے اے اور اس طرح بی کے ساتھ بھی یہی کام کے پہلے بی کو چھوڑ کے جتنے بی ہیں اتنے بی رہنے دے گا تو ایک 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 اے اور ایک بی کا جوڑہ یہ ہر اٹریشن میں کم کر رہا ہے آہستہ آہستہ جب جب یہ ختم ہو جائیں گے یہاں تو ایک اول ہیں تو ختم ہو جائیں گے تو صرف ہیش رہ جائے گا تو اس کا مطلب کہ ہمارا سٹرنگ آہ بلکل ایک اول ہے ٹھیک ہے نا جتنے اے سے اتنے بی ہیں تو یہ دیکھیں ریڈ ون اچھا سوری اب ہم کہاں پہ جائیں گے ایڈ کی طرف تو ایڈ کریں گے ہیش کا سمبل ایڈ کیا اب ریڈ کرنا ہے پہلے اے کو ریڈ کرنے پر کچھ نہیں کیا اگلے اے کو جب ریڈ کیا ہے تو اس کے بعد ایک اے ایڈ بھی کر دیا پھر ہم ریڈ کریں گے بی پہم نے کچھ نہیں کیا لیکن اگلے بی کو جب ہم ریڈ کر رہے ہے تو ایک بی ایڈ بھی کر رہے ہے اب ہم ریڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس لفٹ بہنسٹ یلیمنٹ کیا ہے وہ ہیش ہے تو ہیش کو ریڈ کر رہے ہیں تو اب ہم نے دیکھیں پہلے تین ایز اور تین بیز کو ایک ایک اے اور ایک ایک بی ریموف کر کے دو ایز اور دو بیز میں کنورٹ کیا اب اسی ایٹریشن کو ہم نے دوبارہ سے رن کیا تو ایک اے اور ایک بی مزید ختم ہو گیا صرف اے بی رہ گیا ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا پروسس ہوگا دیکھیں اب اس چیز کو منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس سے سمپل اے بی لکھ رہا ہوں اب دیکھیں ریڈ کیا کرنا ہے ہمیں ابھی ایٹ کیا تھا یہ ایٹ سوری ریڈ تو ہم نے کر لیا تھا یہاں سے ہیش ہم نے ریڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو سمپلی فائی کر کے لکھا تھا اگلی جو ہمارے پاس ایٹریشن تھی سوری وہ سٹارٹ ہو رہی تھی اس ایٹ سے کیونکہ ہیش کو ریڈ کرنے کے بات یہ دیکھیں ہم نے ہیش کو ریڈ کیا تھا تو اس لئے ہم نے اس کا کلڈر چینج کیا تو ہیش کو ریڈ کر کے ری موف کر دیا تو اب ہم یہاں پہ آگئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے ہیش کو ہیش کو ایڈ کیا پہلے والے اے کو ریڈ کیا لیکن آگے ایک ریڈ کرنے کو ہے نہیں تو ہم بی کو ریڈ کریں گے پھر ہم کس کو ریڈ کر رہے ہیں ہیش کو اب دیکھیں اگر ہمارے پاس دو اے اور بیس کی تعداد سیم نہ ہوتی یعنی یا دو اے اور ایک بھی ہوتے یا ایک اے یا دو بھی ہوتے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ہیش کے رائٹ آئند سائیڈ پہ ہوتا تو وہ ان بیلنس پیئر ہوتا ہمارے پاس تو ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے یہ مشین ایڈنٹیفائی کر لیتی کہ یہ چیزیں بیلنس نہیں ہیں تو اب ہمارے پاس کیا ہے ریڈ تو سب کچھ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ ابھی کیوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تینوں کریکٹر تو ریڈ ہو چکے ہیں اے بی اور ہیش تینوں تو نل کریکٹر ہے یعنی ایمٹی سٹرنگ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اگلی اٹریشن کیا ہے چوتھی کہ بھئی ایڈ کریں گے آپ ہیش ہیش کو ہم نے ایڈ کیا اب ریڈ کرنے کو ہمارے پاس ایک یہی ہی ہیش ہے تو اگر ہمارے پاس جو پہلی ریڈ سٹیٹ کے اندر ہم ہیش ریڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اب ایکسپٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ نل سٹرنگ بچے گا جتنے اے سے اتنے ہی بیس رہ گئے ہیں اگر اے اور بیس کی تعداد برابر نہ ہوتی تو تین اے اور تین بیس ہیں تو تین اے کے بس مثال کے طور پہ تین اے اور چار بیس ہوتے ایک دو تین اے اور چار بیس ہوتے ایک دو تین چار تو پہلی باری میں اے اور ایک بی اٹھ جاتا دوسری باری میں ایک اے اور ایک بی اٹھ جاتا تیسری باری میں بھی ایک اے اور ایک بی اٹھ جاتا ایک بی رہ جاتا تو آخر میں ہمارے پاس بچتا ہیش اور بی ٹھیک ہے ہیش کو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں اے ریڈ کرنے کے لیے نہ ہوتا سوری لفٹ موسٹ بی ہوتا وہ ہم ریڈ نہ کر سکتے تو جہاں ہم کوئی ایروز کے علاوہ کچھ یعنی یہاں دیکھیں اس ریڈ پہ صرف دو ہی پاس ہیں اے یا ایمٹی اس جگہ پہ اگر بی یا نل سٹرنگ ریڈ ہوتا ہے تو وہ خود ہی ریجٹ سٹیٹ ہو جائے گی ہم ریجٹ سٹیٹ بناتے نہیں ہیں لیکن آپ چاہیں تو ایک الگ سے بنا بھی سکتے ہیں اس طرح یہاں پہ اس ریڈ پہ اے اور بی ریڈ ہو سکتے ہیں اگر ہیش یا نل سٹرنگ ریڈ ہوتا تو یہ خود ہی ریجٹ ہو جاتی اور اس جگہ پہ اگر اے یا نل سٹرنگ ریڈ ہوتا تو تب بھی یہ ریجٹ ہو جاتی تو پی ڈی اے کی طرح ہم ہر دفعہ ریجٹ سٹیٹ بناتے نہیں ہیں ہم بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا ایج نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اس جگہ پہ جانا ویلٹ بھی نہیں ہے تو اگر ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہماری مشین کریش ہو رہی ہے سٹرنگ ریجٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں اس کی ورکنگ بڑی سمپل ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کی ورکنگ کو اگر بنانا چاہے ایسے تیورنگ مشین کی ہم نے اگزیکیوشن چین بنائی تھی تو اس کی اگزیکیوشن چین بھی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ آپ سٹیٹ کا نام اور پھر سٹور سٹور کا مطلب کیو کی اندر جو اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ سٹور کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا تین اے اور تین بیس تھے پہلے ہیش لگا پھر پہلا اے ریموو ہوا ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں کیا لیکن جب اگلا اے ریموو ہوا ہے تو وہی اے ہم نے انسرٹ کر دیا ہے رائٹ اینڈ سائٹ پہ ٹھیک ہے پھر اگلا اے ہم نے ریموو کیا ہے دیکھیں لفٹ اینڈ سائٹ لفٹ موسٹ ایلیمنٹ تو ہم نے رائٹ سائٹ پہ اضافہ کیا ہے اب ہمارے پاس یہ چیز رہ گیا ہم اگلا بی ریڈ کریں گے تو پہلا بی ریڈ کرنے پہ ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن دوسرے بی کو ریڈ کرنے پہ ہم ایک بی کا اضافہ کر دیں گے یعنی اس کو انسرٹ کر دیں گے اور تیسرے بی کو بھی ریڈ کرنے پہ ہم اس کا اضافہ کر دیں گے اب آپ کے پاس سٹرنگ آ جائے گا two a's اور two b's اور اس کے بعد ہم انسرٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہی سارا پروسیجر اس پہ بھی چلے گا تو ہوگا کہ آپ پہلا a read کریں گے آپ کچھ نہیں کریں گے لیکن جب دوسرا a read کر لیں گے اور اس کو دوسرا a read کر کے remove کر دیا تو وہی a اب right side پہ آ گیا پہلا بھی remove کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن جب دوسرا بھی remove کریں گے تو right hand side پہ یا right side پہ وہی بھی آ جائے گا تو اب ہمارے پاس دو ایک اے اور ایک بھی رہ گیا پہلا a remove کیا ہم کچھ نہیں کریں گے پہلا بھی remove کیا ہم کچھ نہیں کریں گے خالی hash رہ گیا اسی کو ہم نے read کرنا ہے empty رہ گیا ہم نے add کیا پھر اسی کو ہم نے read کیا تو یہ یہ بھی کتم ہو گیا ہمارے پاس add the end null بچا یہ وہی جو steps میں نے آپ کو یہاں اوپر red area میں pink area میں دیئے ہوئے یہ سارے کے سارے یہاں پہ state number کے ساتھ لگ دی یعنی green اور pink area کے اندر جو جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو آخر میں دیکھیں accept اور hash sorry empty بچتا ہے یہاں بھی دیکھیں آخر میں accept اور empty بچا ہے تو اس چیز کو آپ جو ہے وہ اس جہرہ پوری diagram بنانے کے بجائے اگر آپ سے کہا جائے execution chain دے دیں تو execution chain اس کی اس طرح سے ہوگی اگر آپ کو کہا جائے کہ detailed execution chain دیں تو پھر answer یہی ہے لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ بس simple simplified execution chain دیں تو آپ states commit کر کے صرف q کی حالت بتا سکتے ہیں کہ q کے اندر کہاں کہا insertion اور کہاں کہا deletion ہو رہی ہے تو یہ بھی اس صورت میں کافی ہوگا لیکن یہ کہ question کے اوپر ہوگا یہ depend کہ آپ کا question جو ہے وہ کس نویت کا ہے اور آپ سے کیا چیز مانگی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا ہم نے یہ جو بھی machine study کی وہ an bn کی تھی ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں ایک ایک یہ portion ہے ایک یہ portion اگر ایک اور portion آپ add کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ an bn اور an کے لیے یا an bn cn کے لیے بھی ایک machine بنا سکیں تو چونکہ یہ بڑا simple سی example تھی اور اس example کو ہم نے simulate بھی کیا اس کی working بھی میں پتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بڑا آسان سا question ہے یہ آپ لوگ خود سے کر لیں گے انشاءاللہ طرح ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے discuss کر لیجئے تو یہ ہی تھا پوسٹ مشین کے اندر بس اس کا introduction آپ کو دینا تھا اس کی basic working آپ کو پتا چل جائے ایک دو ایک examples ہو جائیں اس کا string derive کیسے ہوتا ہے execution chain کیسے ہوتی ہے اور ایک practice question تو یہ کافی ہے آپ کو اچھی خاصی understanding اس سے مل جائے گی اب تیورنگ مشین اور پوسٹ مشین کی power ہم نے پہلے کہا کہ ایک جیسی ہے تو تو بلکل اسی کام تھیورم کی فارم میں پڑھ رہے ہیں کہ کہ any language that can be accepted by a پوسٹ مشین can be accepted by some تیورنگ مشین اور اس کا reverse بھی possible ہے کہ any language that can be accepted by a تیورنگ مشین can be accepted by some پوسٹ مشین اس کا مطلب ہر تیورنگ مشین کیلئے ایک ایک پوسٹ مشین ہے اور ہر پوسٹ مشین کیلئے ایک ایک تیورنگ مشین ہے تو بہت اردہ سیم بہت ایم پاور دونوں ریکرزیب لی انیومیریبل لینگویڈیز ہی کو ریکنگائز کرتی ہیں تو تیورنگ مشین اور پوسٹ مشین کو کہ ان کی ورکنگ الگ ہے ایک کے اندر جو ہے وہ لفٹ رائٹ موو کرنے والی ایک انفائنائٹ ٹیپ استعمال ہو رہی ہے اور ایک کے اندر ہمارے پاس ایک ڈائنمک کیو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے تو دونوں کی افکورس انٹرنل ورکنگ میں تو فرق ہے لیکن ایٹ ڈا اینڈ دونوں ایک ہی پاور کی لینگویڈیز کو ریکنگائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ایک آسان سا ٹاپک ٹھیک ہے اس میں کہتے بڑے مشکل چیز نہیں تھی کیونکہ جتنی محنت آپ نے ایفیس پہ کی ہوتی ہے نا وہ اصل میں وہی چیز ہوتی ہے اس کی بیس پہ اگلے کی چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں ان پی ڈی ایس کی اور اس کو ہم نے سٹڈی کی ہے لیکن میں صرف آپ کو ریوائز کر آ رہا ہوں کہ we saw that by introducing a stack to finite automata the recognizing power recognizing power was increased and we got a new machine PDA دیکھیں ایفیس ہر language کو recognize نہیں کر سکتا تھا صرف regular languages کو recognize کر سکتا تھا تو context free languages کو recognize نہیں کر سکتا تھا تو ہم نے کیا کیا کہ fa کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ کر دیا وہ کیا دی ایک stack ہم نے کہا دی یہ automata تو ہے finite automata ہی ہے لیکن اس کے اندر ایک push down stack موجود ہے تو یہ push down stacked finite automata یا simply PDA بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک کے بجائے دو stacks کی بھی ایک example کی ٹھیک ہے اس طرح ہم تین stacks بھی include کر سکتے ہیں چار بھی کر سکتے ہیں پانچ بھی کر سکتے ہیں general saying n stacks ہم include کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو n PDA وہ PDA ہوتا ہے جس کے اندر n stacks ہوتے ہیں ہم عمومن جب PDA کہتے ہیں تو 1 PDA ہوتا ہے جب 2 PDA کہتے ہیں تو اس کا مطلب 2 stacks 3 PDA کا مطلب 3 stacks n PDA کا مطلب n push down stacks ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک example کی تھی an bn cn جو کہ simple PDA سے accept نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ دو stacks اگر ہم ایک PDA کے اندر ہم introduce کر دیں دوسرا stack بھی تو کیا وہ language accept ہو جائے گی تو ہم نے اس کے لیے ایک اگر آپ کو یاد ہو پچھل لیکچرز کو revise کیجئے دو stacks والا ایک PDA بنایا تھا تو اصل میں that was 2 PDA ٹھیک ہے تو 2 PDA کو ہم نے study کیا ہے اور ہمیں پتا تھا جب ہم نے 2 PDA کو study کیا کہ an bn cn جو language ہے وہ 1 PDA سے accept نہیں ہو رہی تھی اور 2 PDA سے accept ہو گئی تو اس کا مطلب 2 PDA کی power 1 PDA سے زیادہ ہے 1 PDA اگر context free language اس کو recognize کرتا ہے تو 2 PDA اس سے اوپر کی جو category ہے اس کی language اس کو recognize کرتا ہے اب وہ کونسی category ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ 2 PDA is more powerful than 1 PDA لیکن کیا 3 PDA 2 PDA سے زیادہ powerful ہوگا یا 4 PDA 3 PDA سے یا 5 PDA 6 PDA یا generally speaking n PDA n-1 PDA سے زیادہ powerful ہوگا کہ وہ equal power کے ہوں گے اس کے لئے ہمارے پاس یہ 2 theorems ہیں یاد رکھیے گا کہ simple PDA context free languages کو recognize کرتا ہے 2 PDA سے اس کی power اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بالکل Turing machine کی طرح recursively enumerable languages کو recognize کرتا ہے اور Turing machine اور post machine میں پتا ہے سب سے top پہ ہوتے ہیں hierarchy کے اندر جو سب سے بڑا سرکل ہے وہ کس سیس کے recursively enumerable languages اس کا تو 2 PDA جب Turing machine کے equal ہے اور Turing machine ہمارے پاس سب سے top پہ ہے تو اس کا مطلب 2 PDA بھی سب سے top پہ ہیں 1 PDA میں ایک اور PDA include کرنے سے مشین کی power اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ بالکل top most form پہ پہنچ چکی ہے اب اگر آپ اس میں 3 یا 4 یا 5 PDA شامل بھی کر لیتے ہیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ ایسے ہی ہوگا ہے جیسے Turing machine کے variants ہیں کہ power ان کی سیم ہے ہاں تھوڑی efficiency آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑی optimal performance آپ اس سے achieve کر سکتے ہیں بس تو 2 PDA تو بے شک 1 PDA سے زیادہ powerful ہے لیکن 2 PDA اتنا powerful ہو جاتا ہے کہ وہ Turing machine کے equal ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب 2 PDA Turing machine کے equal ہے تو اس کا مطلب یہ سب سے top پہ ہیں تو اگر آپ ایک PDA کا اور بھی اضافہ کریں گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے Turing machine کے اندر آپ ایک tape کا اور اضافہ کر دیں ہم نے پڑھا تھا کہ multi tape Turing machine is equal to one tape Turing machine power in کی سیم ہے ٹھیک ہے تو اس طرح 3 PDA 2 PDA is equal to 3, 4, 5, 6 up to N PDA and that is equal to Turing machine ان دو theorems کو اچھی طرح سے دیکھ لیجے گا کہ 2 PDA is equal to Turing machine any language that can be accepted by a 2 PDA can be accepted by some Turing machine and any language that can be accepted by a Turing machine can be accepted by some 2 PDA تو یہ سیم ہے اور N PDA کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جتنے مرضی stacks ہو جائیں where N stands where N is greater than equal to 2 کہ 2 PDA اور اس سے زیادہ 3, 4, 5, 6 جتنے بھی ہوں دو یا دو سے زیادہ stack والا PDA یہ Turing machine is equal چاہے وہ 2 PDA چاہے وہ 3 PDA چاہے وہ 4 PDA اس کا مطلب 2 PDA 3 PDA 4 PDA 5 PDA up to NPDA these are equal to Turing machine ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ Turing machine is equal to post machine ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ Turing machine is equal to single tape ملٹیپل ٹیپ ملٹی ٹریک اور ملٹی ڈیمینشنل ٹھیک ہے ملٹی ہیڈ یہ ساری ایک ہی پاور کی وہ ہیں acceptors ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ concept اور یہ idea یہ پتہ ہونا چاہیے اب ہم آج آتے ہیں اپنے lecture بلکہ course کے اختتام پہ آٹو میٹر کی summary آپ کو وہ ایک ہی slide کے اندر آپ کو پیش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں پہلے کولمز کو دیکھ دیجئے پہلے میں بتاؤں گا language category کیا language کی type کیا chomps کی hierarchy کے اندر وہ اس language کو کونسی grammar ڈیفائن کرتی ہے اس language کی acceptor کونسے ہیں اور اس language کی categories کے اندر کیا non-deterministic اور deterministic machine کی پاور سیم ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کی properties کی ہم بات کریں گے کہ ان دو languages کا union سیم ہے یعنی ایک ورڈ ہے تو اس کا کوئی ہمیں کوئی ایک افیکٹیف پروسیزر موجود ہے جو ہمیں بتا دے کہ یہ ورڈ اس گرامر سے اگر ہم جنریٹ کریں تو جنریٹ واقعی ہو جائے گا یا اس اٹومیٹا سے ایکسپٹ ہو جائے گا پھر یہ استعمال کہاں کہاں پہ ہوتی ہے تو دیکھیں ریگلر لینگویجیز ٹائپ 3 لینگویجیز جن کو ہم ریگلر ایسپریشن یا ریگلر گرامر کے ذریعے دیفائین کرتے ہیں ان کے ایکسپٹرز ہیں فا اور اس کے سارے ویریانٹ اس کے اندر آ جائیں گے فا اور اس کے سارے ویریانٹ اس کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ نوندیٹرمی نزم اس میں سیم ہوتا ہے فا اور فا کی پاور سیم ہوتی ہے اور لینگویج کلوئیر میں یہ سارے کے سارے آ جائیں گے مطلب کہ union of two regular languages is also a regular language intersection of two regular languages is also a regular language the product of two regular languages also results in a regular language clean star operation of a regular language results in a regular language or complement of a regular language is also a regular language تو یہ سارے کے سارے ان پانچو پراپٹیس کے لئے یہ true اور جہاں تک ہم decidability کی بات کریں گے تو given two regular expressions یا given two finite automata we can decide after a finite number of steps that whether both these regular expressions or these finite automata are equal or not means they define the same language or not اسی طرح we have an algorithm or in other words an effective procedure that tells us after a finite number of steps that whether this language derives any string or not ठीक है यह language empty तो नहीं है इसी तरह we have an effective procedure blue paint method या इस तरह के और भी method हमने पहले पढ़े था न उस lecture को देखना उस से आथ से पासे तो आपको यह decidability वाला topic यह मिल जाएगा तो we have an effective procedure ठीक है to decide whether a language is finite whether a regular language is finite or infinite ठीक है और we have an effective procedure to check effective procedure का मतलब कि ऐसा algorithm जो हमें एक finite number of steps के अंदर यह answer बता दे yes no का ठीक है ना इन अदर words आम यह कह सकते हैं के we can tell about a word that it can be accepted or it is a member or not of this language in yes or no form ठीक है तो हम yes or no form में एक finite number of steps के बाद यह decide करके yes or no की form में बता सकते हैं के कोई word इस language का part है के नहीं निसागी तोर पर आपको की language दी और आपको का के बता हैं यह word इस language में है के नहीं तो हम क्या करेंगे इस language की regular expression यह regular fa बना लेंगे फिर उसको उसके operator करके देख लेंगे तो हमे finite number of steps में यह चीज़ पता चल जाएगी के वह word उसका member है के नहीं ठीक है ना इसी तरह इसकी examples के आए text editor, sequential circuits और बहुत सी programming languages के अंदर इस तरह और उसको context free grammar भी कहते है acceptor इसका PDA होता है इसके अंदर मैं पता है के non-deterministic PDA की power ज्यादा होती है PDA से तो यह answer इसका no है यह same नहीं होती non-determinism और determinism इसमें और यह language closed है under union, under product, under clean star intersection और complement के under यह closed नहीं होती इसका मतलब के the intersection of context free languages is not compulsory a context free language or complement of a context free language is not compulsory a context free language और हमने इसको पढ़ा था के may और may not इस तरीके से हमने पढ़ा था और इसमें भी हर चीज decidable है, accept equivalence ठीक है और इसकी examples दीव में है कि यह भी जारी बात है parser या syntax analyzers के अंदर अंदर इस्तमाल हो रही होती है ठीक है compilers main के इस्तमाल होता है programming languages के लिए context sensitive languages type 1 languages है इसके लिए context sensitive grammar इस्तमाल होती है और इसके acceptor है linear bounded automata ठीक है जो एक restricted किसम की tuning machine है ठीक है और इसके अंदर भी determinism non determinism equal होता है language is closed under all these operators ठीक है और इसके अंदर भी everything is decidable except equivalence ठीक है और example इसकी semantic analysis में इस्तमाल होता ही हमने पड़ा भी था बारी आ जाती है type 0 languages की जिसकी grammar को हम unrestricted grammar कहते है जो NPDA या Turing machine या Post machine के जरीए और Turing machine के सारे variants और NPDA का मतलब NPDA याद रखिएगा NPDA में 1 PDA शामल नहीं होता है यह 2 से शुरू होता है तो 2,3,4 PDA सारा सबकी power सेम है यहाँ भी determinism non determinism के equal है ठीक है example इसकी computers है लेकिन याद रखिएगा यह decidable नहीं है इतने ज्यादा these are not much decidable ठीक है ना यह इनकी थोटीची limitation है ठीक है और इसकी अंदर अब फिर 2 हिस्से है एक recursive language है और एक recursively enumerable language है जो recursive language है वो तो सारे operations को satisfy करती है that is closed under all these operations ठीक है लेकिन recursively enumerable language है यह compliment को satisfy नहीं करती it is not enclosed under compliment ठीक है बाकी सबको यह satisfy करती है याद रखिएगा पिछली कुछ books के अंदर यह लिखा होगा के पुरानी books के अंदर recursively sorry जो recursive language है all accept compliment तो याद रखिएगा उस वकत तक यह प्रूब नहीं हुआ था के यह compliment के अंदर भी closed होती है के नहीं लेकिन यह बाब में बाद में प्रूब हुआ है और अब जो नई books आ रही है उन सब में यह लिखा हुआ है यह इस फरक को मलहूज जो है ना रखा गया है पहले इन चीजों को नहीं देखा जाता था ठीक है ना तो यह चीज एक थोड़ा सा जेन में रखिए गा को पुरानी किताब किसी बाबे की आपको जाना परेशान न करें ठीक है ना तो चीज़ें बदलती रहती है इसमें अल्ला के शुकर है हमारा कोर्स पूरा हो गया ठीक है आप अप एचीजी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि अल्हमदोल्ला हमने कोशिश यह की है कि अपने तकरीबन सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ें ठीक है ना अल्हमदोल्ला कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो बलते कुछ आप लोगों को तसलिए होनी चाहिए कि यह कॉर्स आपका जाय नहीं गया इन्शाला ठीक है और मुझे बड़ा खोफ था जब हमारी जो है ऑनलाइन क्लासिस शुरू हो रही थी कि मैं बच्चों को यह पढ़ाऊंगा कैसे आल्टोमेटर मैं बच्चों को साथ कैसे लेके चलूँगा बच्चे मेरे साथ हैं नहीं मैं बच्चों को कैसे साटिस्पाय करूंगा लेकिन अलहम्दोल्लाइ अमने देखा कि बहुत से बच्चे मुझसे रापदे में रहे और अब भी रापते में हैं گروپ کے اوپر کوئی پرسنل میں جو ہے ان بوکس میں جو ہےنا questions پوچھتے رہے اور میں نے بھی اپنی پوری کوشش کی کہ جہاں جہاں جتنی جلدی ممکن ہو سکے بچوں کو جہاں ریپلائے کروں کبھی کبھی بعض questions کے آنسر شاید میں نے اس لیے نہیں دی ہوں گے کہ وہ assignment یا کچھ کے question ہوں گے اور وہ بھی چل رہا ہوگا یا یہ کہ میں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوں گا آپ کو کہ آپ اس طریقے سے اپنے answer میں پہنچ جائیں گے تو میں نے اس طریقے میں guide کر دیا ہوگا تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جس طرح سے میں کر سکتا تھا پھر بھی انسان ہے کمی بشی رہ جاتی ہے تو کسی قسم کا question ہو تو آپ لوگ بچو مجھ سے ضرور پوچھنا خاص طور پر exam سے پہلے ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ آنے سے رہ جائے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم نے اس course کا پوری طرح اگر حق ادا نہیں بھی کیا تو ہم نے پھر بھی بہت کچھ پڑھا ہے الحمدللہ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس semester کے بعد کہ ہم نے الحمدللہ آٹومیٹا پڑھا ہے اور جنہوں نے regular semester پڑھا ہوگا یعنی اس pandemic سے پہلے اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اگر آپ نے online پڑھا ہے اور ان بچوں نے as a regular semester اس کو پڑھا ہے تو انشاءاللہ آپ کا knowledge ان سے زیادہ ہوگا اور آپ کی understanding automata کی اس سے زیادہ ہوگی اگر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں اور آپ ان کو اچھا خاصا ٹاکرہ دے سکتے ہیں تو اس حد تک مجھے اتمنان ہے کہ ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس پر میں اللہ کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں بڑے عدب سے بڑے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پڑھا اور کبھی بھی مجھے آپ لوگوں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں میں بڑا مطمئن رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے کبھی کسی حوالے سے پریشان نہیں کیا اللہ آپ لوگوں کو اس کا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور میں نے بھی کوشش کیا کہ میں جس حد تک کوپریٹ کر سکتا ہوں آپ سے اس حد تک جائز حدود میں رہتے ہوئے ہر طرح کا کوپریٹ کروں تو استاد اور شگرد کا رشتہ بلکل ایسا ہوتا ہے جیسے باپ اور بچوں کا رشتہ ہوتا ہے چاہے ان کا تعلق کسی بھی رنگ کسی بھی مذہب کسی بھی قوم سے ہو اس طرح میرے اپنے بچے ہیں عثمان ہیں عربہ ہیں نومان ہیں اسی طرح آپ لوگ سارے کے سارے بلکل ایسے ہی میرے بچے اور میری بچی ہیں بچوں شرب نہیں کرنا question پوچھ لینا مجھ سے ٹھیک ہے نا آپ لوگ مجھے exam سے پہلے جتنا تنگ کر کے رکھو گے اپنے concepts کو clear کرنے کے لیے اتنی ہی مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ لیکن وہ تنگ کرنا جائز ہو بھائی ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں پڑھیں خوب محنت سے جی لگا کے ٹھیک ہے نا اور paper کا pattern آج کے quiz میں آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا تو اب آپ لوگوں کو جب paper آئے گا تو آپ لوگوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس pattern پہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ چیز آپ لوگوں کو جانا سمجھ میں آگئی ہے آپ لوگوں کو صرف ایک چیز رہ گئی ہے وہ کیا چیز ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ presentations رہتی ہیں تو پلیز اس کو آخری دن کے لیے مجھ چھوننا ٹھیک ہے اس کو جتنی جلدی complete کر سکتے ہو اس کو اس دنی جلدی complete کرنا کیونکہ ہمیں result submit کر کے دینا ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو پہلے کر سکتے ہو تو پہلے کر دینا یہ ایک دو ایک دن میں ہی کام نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اچھے طریقے سے دیکھنا اور بچوں اپنی حفاظت کرنا آپ سب لوگوں میں سے ایک ایک بندہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے یاد رکھو اگر ایک بندہ بھی کام کا نکل آئے تو پوری قوموں کی جو ہے پورے ملکوں کی جو ہے وہ بندہ تقدیر بدل دیتا ہے اور ہمیں آپ سب سے یہی امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا خوش رہیں آباد رہیں اور جہاں بھی رہیں اللہ آپ لوگوں کو امن و آفیت سے رکھے دعائیں دعائیں انشاءاللہ آپ کے لئے اور آپ لوگوں سے بھی دعائیں کی جو ہے نا درخواست ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیں میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں میں کروں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس پینڈیمک میں اپنا خیال رکھیں اپنی صحتوں کا خیال رکھیں یہ صحت اللہ تعالی کی امانت ہے تو زیادہ ملنے جلنے سے لوگوں سے جو ہے گریش کریں اپنی جان کی حفاظت کریں آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں آپ لوگ اس قوم کا مستقبل ہیں آپ لوگ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں ٹھیک ہے نا آج جو اتنی ہائی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کبھی سٹوڈنٹ تھے ٹھیک ہے جو ملک چلا رہے ہیں یہ بھی کبھی آپ جیسے سٹوڈنٹ تھے تو آپ میں سے ہی کوئی ایسا ہوگا جو اوپر جائے گا اور اس ملک کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے گا تو اللہ تعالی آپ لوگوں کو حمد دے اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوشیاں دے ٹھیک ہے کورس کی جہاں تک بات ہے کورس میں جو چیز سمجھ نہیں آرہی میں دوبارہ سے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں بچوں مجھ سے ضرور پوچھنا ٹھیک ہے وقت پہ پوچھو ٹھیک ہے اور خوب پڑھو ٹھیک ہے نا اٹومیٹا میں الحمدلہ نہ مجھے اور نہ آپ کو یہ کہنا پڑے کسی ایک بچے کو بھی کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی یا یہ کہ ہم یہ کورس صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکیں اللہ ہمیں تفیق دے عمل کی ٹھیک ہے بیٹا چال رکھئے گا اللہ حافظ